ہم پریشان ہوتے تھے پوری ٹیم وزیراعظم کی کہ خدا نہ خواستہ ملک ڈیفولٹ کیا وزیراعظم کہتے تھے مجھے راتوں کو نیم نہیں آتی ہے پریشانی ہے اس ملک کی اس ملک کو قوم کی ادھر پریشانی کیا ہے کہ ملک تلقی نہ کر جائے ملک تلقی کر گیا تو ہمارے پلے کیا رہے گا کیونکہ ہمارا بیانیاں تو فوج کے خلاف ہے ہمارا بیانیاں تو ریاستہ پاکستان کے خلاف ہے ہمارا بیانیاں تو آرمی چیف کے خلاف ہے ہم تو باہر جا کے دوسرے ملکوں کے اندر اپنے ملک کے خلاف لابی کرتے ہیں وہ شیر ہے نا پروین شاکر کا کہ تحمت لگا کہ ماں پہ دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو تمہیں کہتا ہوں ڈر جانا چاہیے ڈرنے کا مقام ہے اور خواہش نہیں کروں گا مگر بات یہ ہے کہ یار آپ اس میں حصہ ڈالیں آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ جب مہنگائی کم ہوئی ہے چھے اشاریہ نو کی اوپر آئی ہے آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ کے پی میں جا کے ٹرانسپورٹرز کے خلاف جسنا پنجاب میں ایکشن ہو رہا ہے آپ کریں نا اڈے بند کریں ٹرانسپورٹرز کی بسیں بند کریں کہیں کہ فیول پرائس پانچ دفعہ کم ہوئی ہے کے پی کے عوام ڈیزرف کرتے کہ کرایا کم ہو آپ کریں آپ کہیں کہ پی کے علا یہ لاہور میں بنا تھا میں وطار وزیر علا خیبر پختونخواہ اس سے دگنا بڑا اور اچھا اسپتال بناوں گا آپ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کوئی نہیں ریویم کر سکے آپ نہ ہیں کہ دانے سکول بنے تھے میں خیبر پختونخواہ کے ہر ڈیویجن کے اوپر جا کے اچھے سکول بناوں گا نہ سکول ہے نہ کالج ہے نہ اسپتال ہے نہ یونیورسٹی ہے نہ آپ نے پچھلے ساڑھے بارہ سال میں عوام کی فلاہ و عبود کیلئے کوئی کام کیا تکلیف آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر کی ہو رہی ہے جیسی اکانومی بہتر ہوئی ہے یہ وہی کام ہے جو دو ہزار تیرہ میں کیا گیا تھا ہمارا کیا طرز عمل تھا کہ نواز شریف صاحب بھر جاتے ہیں بنی گالا اور کہتے ہیں کہ مل کے ملک کی خدمت کریں گے چودہ میں دھرنے شروع جاتے ہیں پتہ ہے چینی صدر آ رہا ہے پتہ ہے کہ نواز شریف شباز شریف پہ چینی قیادت کا ٹرسٹ ہے کیا کرتے ہیں دھرنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چین کے صدر کو نہیں آنے دیں گے سابوٹاج کریں گے چین کے صدر کا دورہ ڈلے ہوا تئیمہ ڈلے ہوا پاکستان کی عوام کے لیے جو توفہ انہوں نے دینا تھا چونسٹھ ارب ڈالر کا وہ تاخیر سے آیا سی پیس تاخیر سے شروع ہوا مگر پھر بھی اللہ کے فضل سے نواز شریف کی قیادت میں چواز شریف نے ڈلیور کیا بجلی کے منصوبے لگا کے دیئے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا موٹر ویز بنی نواز شریف صاحب نے موٹر ویز بنائی ملک کے اندر انڈسٹری کو فروغ بلا اور سی پیک تیزی سے آگے بڑھا تب بھی تکلیف تھی تب روز سازش کی جاتی تھی روز دھرنے کیے جاتے تھے روز مظاہرے کیے جاتے تھے اور ریڈ زون کے اندر دھرنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کار سرکار کو مفلوج کرنا کہ نہ پی ایم آفیس چلے نہ پریزیڈنٹ ہاؤس چلے نہ پاک سیکریٹیر چلے نہ فائلے موو ہو نہ ملک کے اندر ترقی ہو نہ منصوبے لگے ابھی بھی یہی مقصد ہے میں بلکل کلیرٹی کے ساتھ بلکل کلیر آپ کو بتا دوں کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اسی او کو سابوٹاج کرے یہ ہوئی نہیں سکتا پاکستان کے لیے ایک احزاز ہے پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ کئی دہائیوں بعد بارہ ملکوں کے ہیڈز آف گورنمنٹ پرائم منسٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر اور اسلامباد کا سجایا جا رہا ہے پرائم منسٹر خود میٹنگز لے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد کی بیوٹیفیکیشن کیسے ہو رہی ہے جو پاکستان آئے باہر سے پاکستان کا اچھا امیج لے کے جائے پاکستان کے بارے میں اچھی سوچ لے کے جائے پاکستان کے بارے میں اپنے ملک میں کہے کہ پاکستان پاکستان میں ہم انویسمنٹ کریں گے پاکستان سے ٹریڈ بڑھائیں گے پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے پاکستان کے پٹینشل کو ہم مانتے ہیں یہ ہماری کوشش ہے یہ ہم پاکستان ان کو دکھانا چاہتے ہیں ملیشن پرائم منسٹر آئے انہوں نے کہا کہ شباہ شریف صاحب ہمارے جو ملیشیا سے ٹورسٹ آتے ہیں تین گناہ ان کی تعداد بڑھ چکی ہے جو سکردو جاتے ہیں گلگٹ جاتے ہیں ہنزہ جاتے ہیں تا آباد لیک کو دیکھتے ہیں تین گناہ ان کی تعداد بڑھ چکی ہے آپ کی بڑی خوبصورتی ہے پاکستان کے اندر تو ہمیں خوشی ہوتی ہے